ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں وہ اس قدر تباہ کن زلزلہ تھا کہ ہزاروں افراد اس سے اندر شہید ہو گئے ہزاروں بلڈنگیں امارتیں گل گئی اور ہزاروں افراد اس سے ملوے میں زبیب بھی گئی یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ بے شمار بلڈنگیں جو ہے وہ اس سے اندر امارتیں جو ہے وہ خمار ہو گئی ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ جو کرب کی بات ہے دیتے وہ شہید ہو گئے جو بلڈنگیں گرنے والی تھی وہ گر گئی لیکن جو جو تصور کربناک ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ ان امارتوں کے ملوے میں بے شمار افراد جو ہے وہ طبیب ہوئے ہیں اور بے شمار افراد زندہ ہیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ نکالا بھی گیا ہے اس میں بچے بھی ہیں اس میں صحیح بھی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی قیفیت کیا ہوگی کس قدر کرب میں ہو اور ترکی کی سرزمین بڑی عظیم سرزمین ہے کہ اس نے امت مسلمہ کی صدیوں قیادت کی ہے اور ایک بہت ہی خوشخبری تھی ہمارے لئے کہ یہ دوہزار تیس ہے لوزان معاہدے سے ترکی جو ہے وہ آزاد ہونے والا تھا اور آزادی کا جشن منانے والا تھا اور امت مسلمہ کی قیادت کی زمام ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سمالے والا تھا لیکن ان حالات میں اور ایسے وقت میں یہ قدرت کی طرف سے ایک مسئبت آگئی ہے ادافت آگئے اور تنزلے کے ذریعے سے بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں پر اور اسی طریقے سے شام کے سرزمین پر بھی بے شمار بلڈنگیں گر گئی امارتیں گر گئی اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی بہت زیادہ ہوئی ہے جانی اور مالی مقصان بہت زیادہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ کل کے شام کے مسلمان بھی بہت دینوں سے ظالم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں وہاں کا جو بکمرہ ہیں بشار الاسد وہ انتہائی ظالم جابر صفاق قسم کا انسان ہے اور وہ وہاں کے لوگوں کے اوپر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ظلم اٹھا رہے ہیں اور ان کی امارتوں پر بم گر آئے گئے امارتیں تباہ ہو گئی حلز تباہ ہو گیا کئی شہر جو ہے وہ تباہ ہو گئے اور اب جو ہے وہ ظلزلے کی مصیبت ان کے اوپر آ گئی اور ظلزلے سے ان کی امارتیں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ ضبیب ہوئے ہیں ان حالات میں امت مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں ہم اس وقت سیدو شہدہ حضرت عم مصطفیٰ عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی کمر پر موجود ہیں حضرت مصطفیٰ بن عمیر کی قبر بھی ہے یہاں پہ حضرت عبداللہ بن جہش کی قبر بھی ہے اور ستر صحابہ جو جنگ اہد میں شہید ہوئے ہم ان کے روزے پر یہاں پر موجود ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترکی کے مسلمانوں کو شام کے مسلمانوں کو امت کون عطا فرمائے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عالی مقام عطا فرمائے ان کے جو پاسمانگان ہیں جو بج گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ زخمی ہوئے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دردوں کو کافور فرما دے اور انہیں جلد از جل اور جو لوگ اس وقت ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشم جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جل انہیں جو ہے وہ باہر نکالنے کے اسواب پیدا فرما دے انہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں تقریباً بیالیس ممالک نے ترکی کی مدد کے لیے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اور وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں مدد کے سامان لے کر اور امدادی ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے بچا لیا جائے تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں زندہ ہیں انہیں جو ہے وہ حیات عطا فرمائیں اور سلامتی کے ساتھ باہر نکلنے کے جلد از جل سواب پیدا فرما دے اور ترکی اور شام کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے رحم فرمائے قرب کی اس گھڑی میں مسئیبت کی اس گھڑی میں پورا عالم اسلام ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ ہے شام کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانحے کا جو درد و کرم ہے اسے دور فرما دیں حضرت سعید شہدہ عمیر حمزہ کا واسطہ عبداللہ بن جہش کا واسطہ حضرت مصب بن عمیر کا واسطہ اور جنگ اہود میں جو شہید ہوئے شہدہ ان ستر روحوں کا واسطہ فرمتے گا اتنے فضل کرم تے ترکی اور شام کے مسلمانوں کے رحم و کرم فرمائے پورے عالم اسلام کے رحم و کرم فرمائے